نمسکر دوستو میں جارہ رہے بات سوگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بیسک ہیلتھ ٹپس آئیے آج جانتے ہم ناریل کے بارے میں ناریل کے کیا کیا فائدے ہیں سوخہ ناریل کا سیون کرنے سے ایمیون سسٹم مجبوط ہوتا ہے ساتھی کئی اور بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں کیونکہ سوخہ ناریل میں پروٹین، بیٹامینز، آئرن، کیلسیم، مینگنیز، سیلینیم، کاؤپر، فاسفورس، پوٹیسیم، مینگنیزیم جیسے تت پائے جاتے ہیں ساتھی سوخہ ناریل میں انٹی آکسیڈنٹ کے کن بھی موجود ہوتے ہیں سوخے ناریل میں کئی ایسے تت پائے جاتے ہیں جو سریر کے کنیکٹیو ٹیسوز کو مجبوط بناتے ہیں ناریل کو ڈائیٹ میں سامل کرنے سے گٹھیا اور آسٹیو پوراسس جیسی سمسچائیں ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سوخہ ناریل اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سوخہ ناریل کھانے سے میموری تیج ہوتی ہے سوخہ ناریل سوست بسا کا ایک آدھر سروت ہے جس میں کوئی کولیسٹرول نہیں ہوتا ہے اور اس میں سیلینیم، فائیوار، تاما اور مینگنیز ہوتا ہے سوخے ناریل میں ایک آنس میں اسی پرتسط سوست سنتپت بشا ہوتا ہے سیلینیم ایک کھانے جائے جو سریر کو انجائم اتفن کرنے میں مدد کرتا ہے جو پرچرکشہ پرنالی اور تھائرارڈ سماروں کو بڑھاتا ہے ناریل کا استعمال گھروں میں ہم کس کس طرح سے کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں سوخے ناریل کا استعمال گھروں میں کھیر، آئیس کریم، سویٹ ڈس بغیرہ میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اسے سواد بڑھانے کے لیے اپیاؤ کرتے ہیں حالانکہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے جس پر لوگوں کا دھیان کم ہی جاتا ہے کم فائیور والی ڈائیٹ اکثر کبج کا کارن بنتی ہے لیکن اگر آپ سونے سے پہلے ناریل کھاتے ہیں تو یہ آپ کی کبج کی سمجھا کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے ناریل یہ سنشت کرے گا کہ آپ اس طرح کی پریشانی سے کبھی بھی پیڑت نہ ہو ناریل میں 61% فائیور ہوتا ہے سریر کو پریابت ماترہ میں فائیور ملنے سے آپ کو کبج سے رہت ملے گی کچھا ناریل کولیسٹرول کے اس طرح کو نیانترت رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے اگر آپ روکھی تچہ اور روکھے بالوں سے پریشان ہیں تو اس سمجھا کو دور کرنے میں ناریل آپ کی مدد کرے گا ناریل میں موجود فیٹ کرنٹ آپ کی تچہ کو پوشن دیتا ہے اسے ہائیڈریٹ اور کامل رکھتا ہے اس کے علاوہ ناریل میں مونو لورین اور لورک ایسیڈ ہوتا ہے جو اسے انٹی بیکٹریل اور انٹی پھنگل بناتا ہے اس لئے محسے جیسی سمجھاوں کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے آج کی بھاگ دور بھری جندگی میں نیند نہ آنے کی سمجھا عام ہو گئی ہے سونے سے قریب آدھا گھنٹے پہلے کچھا ناریل کھانے سے آپ کو اچھی نیانے میں مدد مل سکتی ہے دراصل کچھا ناریل میگنیشیم اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے یہ دونوں منرل مانس فیشیوں پر ریلیکسنگ ایمپیکٹ ڈالتی ہیں جس سے آپ کو آرام دائیک نیند میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ناریل میں بیٹامن بھی ہوتا ہے جو تناؤ کے استر کو کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے کچھے ناریل کو دل کی صحت کے لیے فائدہ مند مانا جاتا ہے اسٹڈیز سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ پولینیشن آئیلینڈ پر رہتے ہیں اور اکثر ناریل کھاتے ہیں ان میں بیسٹن ڈائیٹ کا پالن کرنے والوں کی تلنا میں ہارڈ ڈیسیز کا خطرہ کم ہوتا ہے ناریل میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ گوڈ فیٹ ہوتا ہے ناریل کے کچھ ان فائدے جو کی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ناریل میں فینولک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کی انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کی سیلز کے آکسیڈیٹیو ڈیمیج کو روکتے ہیں اس میں گیلک ایسیڈ، کیفک ایسیڈ، سیلیلک ایسیڈ، پی کوکسکیورک ایسیڈ ہوتا ہے ناریل آپ کی دھمنیوں میں پلاس بننے سے روکتا ہے جو کی ہارٹ بلوکیج کی بجے ہوتی ہے تو یہ تھے کچھ ناریل کے بیگیانک کارنٹ جس کارنٹ سے ہم ناریل کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بھارت میں ناریل کو ایک بسیس ستان دیا گیا ہے جس طرح آپ سبی کو پتا ہے کہ ناریل کے بینا ہر گھر کی پوجہ ادھوری رہتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ کارنٹ پہلے سے رہا ہوگا ہمارے رشمنیوں کو پتا تھا کہ اس میں اس کے بسیس ستان کیا ہیں اس لئے اسے ہر پوجہ میں اور گھر گھر میں استعمال کرنے کی سلا دی گئی ہے ساستروں کے انصار ناریل کو تردیو کا پرتیق مانا جاتا ہے ساتھی پوجہ میں ناریل رکھنے سے ماں لکسمی کی کرپہ بنی رہتی ہے باستو ساستر میں ناریل کو مہتو دیا گیا ہے ہندو دھرم میں کسی بھی پارٹ پوجہ میں صبح کار کو کرنے سے پہلے ناریل چڑھایا جاتا ہے اس کلیمر یہ ساری جانکاری ادھنیتو ہے اسی کسی اپچار یا روک کے سندرم میں نہ دیکھیں تو یہ تھی ناریل کے بسے میں جانکاری یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ساجہ کریں دھنیواد